بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کا وفیشل اور آج کا ہمارا عمل مال و دولت کے حصول کے لیے ہے ریزک میں برکت کے لیے مال و دولت کے حصول کے لیے آج کا عمل انتہائی امپارٹنٹ ہے اور سٹیپ بے سٹیپ وزائف سیریز 2021 کے جتنے بھی وزائف ہیں وہ انتہائی آسان بھی ہیں اور ہر مسئلہ کی ریلیٹڈ ہیں آپ کسی بھی پریشانی کسی بھی مسئیبت کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کا حل چاہتے ہیں تو چین یور لائف کورس میں اس کا حل موجود ہے اور دو چیزیں صرف ایک چین یور لائف کورس کر لیں یہ کورس ورس اپ پہ بھی کروا جاتا ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے اگر ایک بندہ چین یور لائف کورس کرتے ہوئے اعمال کا ایک سیٹ اپ ہے جو ہم وٹس اپ پہ بھی کرواتے ہیں اور یوٹیوب پہ چین یور لائف کورس کے نام پہ ہمارے چینل اسلامی خب افیشل پر موجود ہے اگر آپ اس کورس کو سٹارٹ کر لیں اور اس کے ساتھ آپ سٹیپ بے سٹیپ ہر اپلوڈ ہونے والے وظیفہ کو کر لیں تو انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ کے بڑے سے بڑے مسئلہ بھی حل ہو جائیں گے دیکھئے اس وقت پوری دنیا کہ اندر موجود انسانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں چھوٹے ہیں یہ بڑے ان سب کا نچوڑ نکالا گیا تو بیسک جو بیس بڑے مسائل بنتے ہیں ان مسائل کے لیے ہم نے بقاعدہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے وظائف کا اور ہر مسئلہ کے لیے ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا رہے گا جب بیس ٹاپک مکمل ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہم پہلے سے سٹارٹ کریں گے مختلف پرابلمز کے ساتھ یوں سمجھئے کہ آپ کے ہر مسئلہ کا حال آپ کو اسلامی خواب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل پر ملے گا تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ہے ایک تو یہ کہ اس میں آپ کو محسوس کوئی وقت نہیں نکالنا پڑتا نہ چینجل آئیف کورس کے لیے اور نہ ان وظائف کے لیے دوسری بات یہ کہ آپ کو نہ زیادہ ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں اور نہ ہی زیادہ آپ کو لمبے لمبے وظائف کرنے پڑتے ہیں بہت آسان ہے کرنا صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چند بیسیک جو شرائط ہیں جو میں عرض کرتا ہوں جن میں سب سے پہلے چینل کا سبسکرائب کرنا ہے اور عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ کو علم ہو اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو یہ بھی شرط نہیں ہے دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں اگر آپ محسوس ایام میں ہیں اگر قرآن پاک کی صورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو محسوس ایام میں آپ ذکر کریں گے نہیں آپ صرف سنیں گے اور اگر محسوس ایام میں نہیں ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اگر آپ کو صورتیں وہ زبانی یاد ہوں تو پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں آ تو صرف سن ملیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو برپور فائدہ ہوگا اور کیونکہ ذکر کے بعد پھر دعا ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے بہت تاثیر والا عامل بن جاتا ہے تو تین مرتبہ شروع میں اور تین دفعہ آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولئے گا اور بات کی جائے چینجو لائف کورس کے حوالے سے تو اس کورس میں وہ آمال جمع کیے گئے ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی زندگی میں مسائل کے حل کے لیے اپنائے اور الحمدللہ ہر سال لاکھوں لوگ اس کورس کو کرتے ہیں اور جو لوگ کورس کر رہے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ حل نہ ہو یہ ناممکن سی بات ہے الحمدللہ وہ سارے آمال جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے وہ آمال چینجو لائف کورس میں کروائے جاتے ہیں اور ان آمال کو اتنے آسان طریقے سے کروائے جاتا ہے کہ تین سال کے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک سو سال سے بھی زیادہ عمر کا آدمی اس کورس کو کر سکتا ہے بہت آسان ہے تو اس کو ضرور کیجئے گا تو آئیے آگاز کرتے ہیں آج کی عمل کا مال و دولت کی پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلمز کا سامنا ہے تو پہلی بات نماز کی پابندی کیجئے گا نماز قضا نہ ہونے دے اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر مسائل حل نہیں ہو سکتے نماز کی پابندی دوسری بات آپ نے کبھی بھی کوشش کریں چاہے دس رپے کیوں نہ ہوں کبھی بھی کوئی دن ایسا نہ ہو جب آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ نہ دیا ہو اور صدقہ مستحق لوگوں تک پہنچائیے ایک ڈبے میں جمع کرتے جائیں یہ پورے مہینے میں جتنے جمع ہو جائیں وہ آپ کر دیجئے یہ پیشاور مانگنے والوں کو نہ دے تو بہتر ہے اگر دیتے بھی ہے تو اس کو اس صدقے میں شمار نہ کریں اس کو اس صدقے میں شمار نہیں کرنا آپ نے الگ آپ باکس رکھ لیں اس میں آپ الگ کریں اور کسی سفید پوش بندے پہ جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہاتھ پھیلاتا ایسے بندے کی آپ ہیلپ کیجئے تو آئیے آج کی عمل کا آغاز کرتے ہیں ان بیسیک انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے اور چینج و لائف کورس کرتے ہوئے اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے تین دن کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی میں حسوس کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں کوئی بھی درود پاک آپ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سور مبارکہ سنیے اور نیکس جب تک دولت کے حوالے سے نیکس وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا تب تک آپ اسی وظیفہ کو آپ روزانہ ایک بار دو بار تین بار یہی سے پلے کر کے یعنی چار منٹ کے بعد آپ ویڈیو کو پلے کر کے دوبارہ اس کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا نیکس وظیفہ اپلوڈ ہون تک آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یہ سٹپ بائی سٹپ میڈیسن ہے جیسے کسی نہ کسی میڈیسن سے بیماری کا آرامہ جاتا ہے کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو اسلامی خب اور آسان وظیفہ ان دونوں چینلز پر انشاءاللہ ہر قسم کے مسئلہ کے حل کے لیے وظائف انشاءاللہ ملیں گے اور ڈسکرپشن میں میں ان کے دونوں چینلز کا لیک بھی دے رہا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں سور مبارکہ سننی ہے اس کے بعد دعا ہوگی اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے مزید آپ دعا کرنا شائع تو کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره دعا کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا اللہ علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین اے بے قسم کے دستغیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلیدینے والے اللہ اے میرے سونے اللہ اے پیارے اللہ اللہ جتنے بھی لوگ جس جس مسئلہ میں مبتلا ہے جس پریشانی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجئے ان سب کو ان پریشانیوں تکلیف و مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے جتنے بہن بھائی دولت کے معاملے میں پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان سب کی دولت کی رزق کی تنگیوں کو پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے یا ارحم الرحیمین جو لوگ جس حال میں بھی ہیں اللہ ان کو بہتر سے بہتر اپنی طرف سے رزق وافر عطا فرما دیجئے یا ارحم الرحیمین جو جو بندہ اس دعا میں شریک ہے اس کے دل کے اندر جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنے بھی مقاصد ہیں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ جو جو بندہ اس وظیفہ کو جس مقصد کے لئے کر رہا ہے اللہ اس کا وہ مقصد پورا فرما دیجئے یا ارحم الرحیمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دیجئے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجئے اللہ جو لوگ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے ہمارے عزیز و عقارب سمیت اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باگ بنا دیجئے یا ارحم الرحیمین ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی محبت عطا فرما دیجئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے صلی اللہ تعالی محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کیا ارحم الرحیمین آپ مزید دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر دعا مکمل کر چکے تو آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے بہتر یہ ہے کرس کے حوالے سے جو پریشانی آپ فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں مزید دعا کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ